اسلام علیکم ویلکم تو بیس ٹی وی اور میں ہوں شیخ آنایت تو جناب آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے عراق میں جو سیل میں نے اس کی تنہا کتنی ہے ڈیوٹی کتنی ہے اور اس کو کام ملتا ہے ادھر سیل میں نہیں کا کام ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں کریں گے اور دوسرا ڈریورین کے بارے میں کہ اگر آپ ادھر ڈریورین کرتے ہیں تو آپ کی کتنی سیلری ہوگی یا آپ کی ڈیوٹی کتنی ہوگی یا آپ کو ادھر ڈریورین لیسنس ادھر کا بنوانا ہوگا یا پاکستان کا تمام بٹیل آج ان دو نوکریوں کے بارے میں کریں گے ایک سیلمنٹ کے بارے میں اور ایک ڈریور کے بارے میں تو اس سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ جو دوست میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں یا نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیک آنکو لازمی دعا لیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئے ویڈیو نئی انفرمیشن لے کر رہا ہوں تو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو جناب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دوست ویڈیو دیکھتے ہیں بہت زیادہ دیکھتے ہیں لیکن لائک نہیں کرتے شیئر نہیں کرتے تو ویڈیو کو آپ دیکھا کریں اور ساتھ لائک بھی کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں کیونکہ میں آپ تک انفرمیشن پنچاتا ہوں آپ کی خاطر میں یہ انفرمیشن دونڈ کر یہ سارا دن یہ تمام انفرمیشن کو کٹھی کر کے پھر آپ تک پنچاتا ہوں تو آپ کا بھی حق بنتا ہے میری حوصلہ فضائی کرنا اور ویڈیو کو شیئر کرنا لائک کرنا تو ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر لازمی کیا کریں اور ہو سکے تو کمنٹ بھی آپ کا جایا کریں کہ ہم آپ کی ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں کس شہر سے دیکھ رہے ہیں تاکہ میری بھی حوصلہ فضائی ہو تو چلتے ہیں بات شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے سیل مین کی تو جناب سیل مین کی ادھر جو جابز ہیں وہ زیادہ تار ڈلیوری بوائے کہتے ہیں ادھر جیسے دبائی میں طلبات ہے طلبات اور ادھر ڈلیوری بوائے کہتے ہیں ایسے جو لوگ ہیں ڈلیوری بوائے کہلاتے ہیں وٹسیکل پہ وہ ڈلیوری کرتے ہیں ہوتل کا کھانا یا کوئی کسی قسم کی بھی ڈلیوری کر دی ہو تو وہ اسے ڈلیوری بوائے کہتے ہیں ادھر سیل مینی کا کام جو ہے وہ بہت ہی کم ہے نہ تو نہیں کہا جا سکتا لیکن بہت کم ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ نے ڈیلیوری بوائے کا بھی کرنا ہے یا سیل مینی کا بھی کرنا ہے سیل مینی کا بہت کام ہے لیکن ڈیلیوری بوائے کا بہت زیادہ ہے تو اس کے لیے آپ کو ویزا لینا ہوگا اس میں پیسے ہیں پیسے بہت زیادہ ہیں کہ آپ کو جہاں بھی ڈیلیوری دینے جاتے ہیں آپ کو جہاں ڈیلیوری آپ دیتے ہیں آپ ادھر سے پیمنٹ وصول کرتے ہیں تو اس میں وہ زیادہ پیسے دیتے ہیں کہ آپ کی ادھر تو کرامیہ کہتے ہیں عربی میں اور پاکستان میں کیا کہتے ہیں کہ جیسے آپ کو انام کے طور پر وہ دے دیتے ہیں تو اس کے لیے یہ ڈیلیوری بوائے کے لیے آپ کو ویزا لینا لازمی ہوگا تو ادھر ویزا جو ورک ویزا ہے آپ کو پتا ہے ادھر ایشو تو ہے لیکن اتنی آسانی سے یا اتنی کوئی جو عام آدمی وہ ویزا نہیں لے سکتا اتنی ہائی اس کی پرائز ہے تو وہ ویزا اتنی جلدی آپ لے نہیں سکتے تو اس لیے ادھر جتنے بھی لوگ سو میں سے تقریباً پچانوے پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں کہ زیارت کے ویزا پہ یا ویزا کے ویزا پہ آکے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو غیر قانونی ہے تو آپ کو پتا ہے غیر قانونی تو ڈیلیوری بوائے کا کام کر نہیں سکتے سیل مینی کا کام کر نہیں سکتے کیونکہ باہر روڈ پہ جاتے ہوئے اگر آپ کی موٹر سائیکل یا آپ کی گاڑی کو کوئی پولیس والا ٹریفک والا روک لیتا ہے تو آپ سے وہ سوال جو آپ کرتا ہے آپ سے لسنس مانگتا ہے آپ سے ویزا مانگتا ہے تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو اس کے بعد آپ کا کیا انجام ہوگا یہ تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا وہ آپ کو پکڑ کر سدھا تھانے میں لے کر جائیں گے اور ادھر آپ کا چلان کریں گے اور آپ کو جرمانہ کریں گے تو اس کے بعد آپ سے پیسے لیے جائیں گے آپ کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا آپ کو پاکستان بھی دیا جائے گا یہ تھی کہانی جو سیل مینی یا ڈلیوری بھائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر آپ ڈلیوری بھائے یا سیل مینی کا کام نہیں کر سکتے یہ اپنے ذہن میں نہ رکھیں اگر ادھر آپ نے آگے کام کرنا ہے تو اندر ہی کام کرنا ہے کیونکہ غیر قرون ہی کام کرنا ہے تو یہ ایک اور بات ہے اپنے ذہن میں رکھیں اگر آپ ایراک میں آنا ہے تو یہ معنی ذہن بنا کر آئے کہ میں فلان کام جانتا ہوں تو ادھر جا کے میں یہی کام کروں گا اگر میں کمپیوٹر جانتا ہوں تو ادھر جا کے میں کمپیوٹر کیا کروں گا اگر میں یہ جانتا ہوں کوئی فیکٹی میں کپڑے سلائی کا تو میں ادھر کپڑے سلا ہی کروں گا ایسا غلط ہے جب ایراک آئیں گے تو آپ کو کوئی بھی کام ملے تو آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ آپ غیر قانون ہی ہوں گے اندر رہے کے کام کرنا ہے جو بھی آپ کو کام مل جائے آپ نے کرنا ہے اگر آپ ڈونڈتے رہیں گے کہ میں یہ کام ہی کروں گا تو پھر وہ کئی مہینے لگ جاتے ہیں کام ڈونڈنے کے لیے اتنی جلدی کام نہیں ملتا تو ابھی چلتے ہیں اپنے دوسرے کام کی طرف جو ڈریوری کی طرف تو بہت سارے ڈریور لوگ بہت سارے بھائی جو وہ کمنٹ کرتے تھے کیا عراق میں ڈریوری کا کام ہے اگر ہے تو اس کی تنہا کیا ہے اور اس کی ڈیوٹی ٹیم کیا ہے تو جناب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈریوری کا کام ہے بلکل ہے ہر ملک میں ہوتا ہے بہت 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 بڑے جو لوگ ہیں امیر لوگ ہیں وہ اپنے گھروں میں اپنے دفتروں میں اپنی گاڑیوں کے لیے ڈریور رکھتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی آپ کو ویزے کی ضرورت ہوگی اور کچھ دوست ڈریور رکھ لیتے ہیں لیکن ویزا نہیں ان کا لگواتے ہیں وہ اپنی ذمہ داری پہ وہ تھانے میں جاگل لکھوا دیتے ہیں کہ اس آدمی کا ذمہ دار میں ہوں وکیل کے طور پہ کفالہ اس کا کفیل بن جاتے ہیں اور اس کو بھی کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اس کو بھی پاکستان سے لسنس یافتہ ہونا چاہیے لسنس لے کر اپنا آنا چاہیے کیونکہ ادھر آ کر پھر اس کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے تو اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈریور کی ڈیوٹی کا اگر آپ اس طرح آپ کا کوئی کفالہ اٹھا لیتا ہے کفالت کر لیتا ہے تو آپ کو ڈریور رکھ لیتا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈریور کسی کو ادھر نہیں نوکری مل دی کیونکہ غیر قانونی ہوتے ہیں یہ بھی بہت خدا رخواستہ آپ کو ایسا کام کر کے باغ جاتے ہیں تو وہ کفیل کو پکڑیں گے جس نے زمانت دی ہوگی اس کو پکڑیں گے اس لیے وہ کوئی بھی مالک ہے یا کوئی بھی عربی ہے وہ آپ کی ذمہ داری یا کفالت دینے سے وہ ڈرتے ہیں تو اگر کسی کا اعتماد بن جاتا ہے پہلے تو اسی نبی پرسنٹ یہ ہی ہے کہ آپ کو کوئی بھی ڈریوری پہ نہیں رکھے گا کیونکہ ادھر ایراد کے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے جن کو وہ ڈریور رکھتے ہیں اگر کوئی آپ کے ساتھ آپ کی ڈریوری دیکھ کے آپ ان کے ساتھ پہلے کام کرتے ہیں ڈریوری دیکھ کے آپ کو وہ آپ پہ مطمن ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کے کفالت لگا لیتے ہیں تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں اس کی بھی سیلری چار سو ڈالر ہی ہوگی اس سے نہ زیادہ کسی قسم کی بھی کوئی بھی اس کو جو کرامیاں یا انام نہیں ملے گا ہاں کھانا اور ہیچ تو وہ ادھر ہر آدمی کوئی دیتے ہیں جو بھی ادھر کام کے لیے آتا ہے طرح اس کی مکمل ہوتی ہے تو چار سو سیلری ہی ملے گی اور ڈیوٹی کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ڈریور لوگ ہیں ان کی ڈیوٹی کا کوئی جو ایک تو ہوتا ہے ٹائم ٹیبل ٹائم ٹیبل نہیں ہے وہ ایک فارق بھی ہوتے ہیں اور ڈیوٹی پہ بھی ہوتے ہیں وہ کسی وقت بھی مالک آپ کا تو وہ آپ کو بلا سکتا ہے چاہے رات ہے چاہے دن ہے اس میں ڈیوٹی کا آپ کو اپنے ذہن سے نکال لیں کہ ہمیں صبح آٹھ سے شام آٹھ میں تک ڈیوٹی کرنا ہوگی چوبیس گھنٹے ڈیوٹی ہے آپ کسی وقت فارق ہیں تو آپ سو سکتے ہیں کہ وئی اگر آپ کوئی کسی قسم کا کام نہیں ہے آپ کے مالک مالک دفتر میں ہے اور باقی جو فیملی ہے وہ گھر میں آپ فارق بیٹھے ہوئے ہیں اپنے کمرے میں تو آپ سو سکتے ہیں ویسے اگر شام کو ان کو کوئی ضرورت پار جاتی ہے کہ شام کو اگر انہوں نے کہیں جانا ہے کہیں گھومنے جانا ہے یا کھانا کھانے کسی ہوتل میں جانا ہے تو وہ بھی آپ کو آواز دے سکتے ہیں آپ کو لے کر جانا پڑے گا اگر دن کو کسی وقت کہیں جانا ہے تو آپ کو لے کر جانا پڑے گا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیوٹی ٹیم کا کوئی ٹیم نہیں ہے دوسری بات یہ ہے اگر سیلری ہوگی تو چار سو ڈالر ہوگی اس سے زیادہ نہیں ہوگی اور تیسری بات یہ ہے کہ اتنی جلدی آپ کو ڈریورین پہ کوئی بھی نہیں رکھے گا اس لیے آپ جب بھی آئے آپ کی اور کام پہ لگ جائیں یہ سیل مینی اور ڈریورین ادھر بہت کم کام ہیں لیکن یہ گیئر کنونی یا پاکستانی یا مگالی یا ڈریورین پہ یا طالبات پہ کہ ڈیلیوری بوائے پہ یہ نہیں رکھتے تو آپ اس قسم کا اگر ذہن بنا کر عراق میں آنا چاہتے ہیں تو وہ غلط ہے آپ اپنے ذہن سے یہ چیزیں نکال دیں آپ یہ ذہن بنا کر آئیں کہ ہم ادھر جا رہے ہیں کام کے لیے کوئی بھی کام ملے گا ہم کام کریں گے ہم مزدوری کریں گے ہم اپنے حالات کو بہتر کریں گے تو ہو سکتا ہے ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہو اگر اچھی لگی ہے تو آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اسے لائک بھی کریں ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے تفصیل کے ساتھ جب بتائیں تو ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے لیکن اتنی لمبی ویڈیو کوئی دیکھتا نہیں ہے تو آپ نے بہت سارا خیار رکھی گا آپ دعا میں مجھے بھی یاد رکھی گا پھر ملیں گے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ اچھی انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حالے کے بعد